لبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا خبردار میں خبردار کی ہم شروعات کریں لیکن اسے پہلے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بی جی پی ادھکش جی پی نڈا کرونا پوزیٹیو ہیں اور اس کی جانکاری انہوں نے خود دی ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے نئے سال کے شروعاتی دس دنوں میں جو سب سے بڑا بدلاف ہمارے دیش نے دیکھا ہے وہ ہے کرونا کی تیسری لہر کی تیزی اور اونچائی کرونا سنگرمن کی سب سے تیز لہر کا اثر دیکھ کر لوگوں کے بند میں چنتاؤں کے ویسپورٹ ہو رہے ہیں صرف دس دن میں پندرہ ہزار کیس پرتی دن کا آنکھلا ایک لاکھ انسٹھ ہزار کیس پرتی دن کے پار چلے گئے آئیٹی کانپور کے سنگرمن کے کچھ سوتر اور مارچ کے پہلے ہفتے تک کے پوروہ نمان ہمارے دیش کے سامنے ہیں دیش کی راجدانی دلی اور آرثک راجدانی ممبئی کے لیے اگلے پانچ دن کرونا سنگرمن کی درشتی سے بہت مشکل ہونے والے ہیں تیسری لہر کے اس تیز پرہار کے بیچ آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے پریوار کے لیے سنکٹ کو مانیج کر سکیں اسی لیے آج آپ کو خبردار کرنے والا وشلیشن ہم کریں گے اومیکرون پر بھارت کے پریواروں میں یہ ڈبل چنتہ کا سمیہ ہے بزرگوں یوہ یا بچے ہوں کرونا سنگرمن سے بچنے کے لیے سب کو بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے آج سے بھارت نے کرونا سے لڑنے کے لیے ایک بڑا بوسٹر پریاس شروع کر دیا ہے سواست کرمی، فرنٹ لائن ورکرز اور پہلے سے کسی بیماری سے گرست بزرگوں نے ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانی شروع کر دی ہے ہمیں پتا ہے کہ اس سمیہ آپ کافی چنتے تھے اور اس لہر میں اپنے بچوں کی سرکشہ کا پریشن ہر ماتا پتا کو بیچان کر رہا ہے امریکہ میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو اسپتال میں بھرتی کروانے کی ماملے کافی تیزی سے بڑھ گئے ہیں ایسے میں بھارت میں تیسری لہر کے پرباوت کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اور کرونا سے پرباوت بڑے راجوں میں آگے کیا تیاریاں ہیں اس سوال کا جواب بھی ہم دھونے گے اس کے بعد آپ کو پردھان منترے کی سرکشہ میں چوک کی جانچ کے لیے بنی سپریم کورٹ کی سمیتی کے بارے میں بھی بتائیں گے پردھان منتری نریندر بودی کے قافلے میں سرکشہ میں چوک کو لے کر جس طرح آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی ہو رہی تھی اس پر پونڈ ورام لگاتے ہوئے ایسے سپریم کورٹ نے اس معاملے کی جانچ سویم اپنے ہاتھ میں لینے کا نرنے کیا یہ نرنے کیوں لیا گیا ایسے سپریم کورٹ میں پنجاب اور کیندر کے بیچ کس طرح کا ٹگرا ہوا اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ہونی چاہیے ویسے اس معاملے میں ایک نیا موڑ بھی سامنے آیا جس سے شک کے سوئی خالستان کی طرف بھی گھوم گئی سپریم کورٹ کے وکیلوں کو دھمکی بڑے انٹرنیشنل کالس آنے شروع ہو گئے کالر نے سک فور جسٹس نامک پرتبندت خالستانی سنگٹھن سے ہونے کا تاوا کیا اس پہلو سے بھی ہم آپ کو خبردار کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر اس سمیں آ رہی ہے بی جے پی ایدزل جی پی نڈا کرونا کی جپیڈ میں آ گئے ہیں کرونا رپورٹ پوزیٹیو آنے کے بعد جے پی نڈا نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ فلال وہ سوست محسوس کر رہے ہیں حرکہ دکٹر جسلا پر وہ گھر میں آئیسولیٹ ہو گئے ہیں سمپرگ میں آنے والے سبھی لوگوں سے جے پی نڈا نے ٹیسٹ کروانے کی اپیل کی ہے شروعاتی لیکشن دیکھنے کے بعد جے پی نڈا نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے اور کہا ہے ٹویٹ میں انہوں نے خود لکھا کہ میری کرونا رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اور سمپرگ میں سبھی جو لوگ آئے ہیں میرے ساتھ میں ان سے نویدن کرتا ہوں کہ وہ اپنا اپنا کرونا ٹیسٹ ضرور کروالے اپنے اپنے بازک پہن کر رکھیے اپنی سرکشہ کو ویمان کی سیٹ بیلڈ کی طرح ٹائٹ کر لیجئے کیونکہ کرونا کا نیا ویرینٹ اومکرون بہت اونچی اڑان بھرنے جا رہا ہے سنکرمنٹ کی سپیڈ بہت تیز ہے اور ٹیسٹ کم ہونے پر بھی پوزیٹیویٹی ریٹ بہت زیادہ ہے لاپرواہی بڑی تو استطی دوسری لہر کی طرح خراب ہو سکتی ہے اس سمیں جو سنکیت مل رہے ہیں وہ بلکل اچھے نہیں ہیں ڈلی اور ممبئی میں تو کرونا سنکرمنٹ کی لہر کے شکھر کی طرف ہے سب سے پہلے اس سمیں تیسری لہر اور کرونا سنکرمنٹ سے جوڑی کچھ بڑی باتیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سنکرمنٹ کے ایک لاکھ انسٹھ ہزار سے زیادہ بڑھ کر ایک لاکھ انیاسی ہزار سات سو تئیس نئے معاملے بل چکے ہیں ایک سو چھالیس لوگوں کی مات ہو چکی ہے ڈلی اور ممبئی میں کرونا کی معاملوں میں وسپھوٹک بڑوتری ہوئی ہے ان دونوں شہروں کے لئے اگلے پانچ دن بہت زیادہ چنوٹی پونھ ہیں ان دونوں شہروں کے لئے یہ سمیں ماسک پہننے اور اپنی ہر غیر ضروری موومنٹ پر روگ لگاتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ پالن کرنے کا ہے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں تیسری لہر کے دوران کرونا سنکرمنٹ کے باملے دس دن میں ہی پندرہ ہزار کیس پرتی دن سے ایک لاکھ انیاسی ہزار کیس پرتی دن کا آنکھلا پار کر چکے ہیں جبکہ کرونا سنکرمنٹ کی دوسری لہر میں سنکرمنٹ میں ایسی تیزی آنے میں تین تیس دنوں کا سمیں لگ گیا تھا برنیندر اگربال نے سوتر موڈل پر آدھار پر تیسری لہر سے جڑے کچھ پوروانمان ہمارے دیش کے سامنے رکھے ان کے انسار یہ لہر پچھلے سال اپریل میں آئی لہر سے کہیں زیادہ لوگوں کو پرباوت کر رہی ہے اس لہر کا پیک جنوری ختم ہونے سے پہلے ہی آ جائے گا اور اس سمیں کرونا سنکرمنٹ کے پرتی دن آنے والے آنکھلے چار لاکھ سے آٹھ لاکھ کے بیچ ہوں گے پوروانمان یہ بھی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں سنکرمنٹ سب سے اونچے اس طر پر ہوگا تو مارچ کے پہلے ہفتے میں کرونا سنکرمنٹ اپنی نشلے اس طر پر ہوگا تب ہی جس تیزی سے سنکرمنٹ بڑھ رہا ہے اسی تیزی سے نیچے بھی گرے گا آئیٹی کانپور کے آقلن میں یہ بھی سامنے آیا کہ ممبئی اور تلی میں اگلے پانچ دنوں میں سب سے زیادہ سنکرمنٹ رپورٹ ہوگا کیندر سرکھار نے راجوں کو کرونا کی موجودہ لہر کو دیکھتے ہوئے سخت اچھے اتاب نہیں دی ہے کیندر نے کہا ہے کہ تیسری لہر میں فلال پانچ سے دس پرتیشت معاملوں میں ہسپٹالائزیشن کی ضرورت ہے آپ کو بتا دیں کہ دوسری لہر میں ہسپٹالائزیشن کی در بیس سے تیس پرتیشت تھی لیکن استیتی بہت تیزی سے بدل رہی ہے ایسے میں ہسپٹال میں بھرتی ہونے کی ضرورت بھی بدل سکتی ہے راجوں اور کیندر شاہست پردیشوں کو ایکٹیو معاملوں پر درشتی رکھنے کے سخت نردیش دیا گئے ہیں تیسری لہر کو روکنا تو سمبھب نہیں ہے لیکن سوئم کو خود کو سرکشت رکھنا پوری طرح سے سمبھب ہے اور اس وچار سے آپ من کو پکا کر لیجئے تیسری لہر پر آج کی خبردار ہماری ریپورٹ دیکھئے خبردار ہمارا یہ ہے کہ اس مہینے کے آنت تک اپنے اچھی تمستر پر یہ ایفنٹ تیسری بھی ہو اب بھی اگر گھر سے زیادہ سمیہ باہر گزار رہے ہیں تو سابدھان رہی اگر اب بھی آپ بازاروں میں یا بھیڑ بھار والی جگہوں پر جانا پسند کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کورونا کی تیسری لہر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں ہم بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں ڈلی ممبائی کولکتہ جہاں پہ کافی کئی دن ہو گئے اس لہر کو پرارم ہو گئے تو وہاں ان تینوں شہروں میں ہمارے انداز کے انسار اس مہینے کے بیش میں یعنی اگلے کچھ دنوں میں ہی اپنے اچھتہ مستر پہ یہ لہر پہنچ جائے گی اور اس کے بعد بہت تیجی سے نیچے جانا پرارم ہو گئی اور اس مہینے کے انتر تک لگ بھر سوابت ہو جائے گی دیش میں کورونا سنکرمر کو لے کر آئیٹی کانپور کے شود کارکلن کہتا ہے کہ ڈلی میں اگلے پانچ دنوں میں کورونا سنکرمر کا پیپ آ سکتا ہے کورونا سنکرمر کے معاملے تیس سے چالیس ہزار تک جا سکتے ہیں ابھی کی ستتی یہی سنکیت دے رہی ڈلی میں تین دنوں کے اندر کورونا سنکرمر کے پرتی دن آنے والے کیس دس ہزار سے بیس ہزار پہنچ گئے پانچ جنوری کو دلی میں دس ہزار چھے سو پینسٹ کیس آئے تھے وہیں یہ معاملے آٹھ جنوری کو بیس ہزار پار کر گئے حالات یہ ہے کہ سنسدھوان سپریم کورٹ کے بعد پولیس محکمے میں بھی سنکرمر کا ویسپورٹ ہو رہا ہے ڈلی اور ممبئی میں کل ملا کر ڈیڑھ ہزار سے زیادہ پولیس کرمی کورونا سنکرمیت ہو چکے ہیں ڈلی میں ایک ہزار سے زیادہ پولیس کرمی کورونا سنکرمیت نکلے جس میں ایڈیشنل کمیشنر اور پیارو چنمی بیسوال بھی شامل وہیں ممبئی میں پانچ سو سے زیادہ پولیس والے سنکرمیت ہو گئے جس میں اٹھارہ آئی پی ایس ہیں ایک جوائن کمیشنر چار ایڈیشنل کمیشنر اور تیرا ڈی سی پی اور تالیس گھنٹے میں ہی ایک سو چودہ پوزٹیو ہوئے جبکہ دو کی جان بھی چلی گئی اس میں بڑے پیمانے پر کورونا بھی سپھوٹ ہوا ہے سوتروں کے مطابق تقریباً تین سو سے زیادہ پولیس کرمی اب تک کورونا پوزٹیو ہو چکے ہیں یہاں تک کی جو دلی پولیس کے پروکتہ ہے وہ بھی کوویٹ کا شکار ہو چکے ہیں حالانکہ تمام پولیس کرمیوں کو پہلے سے ہی گائیڈ لائن جاری کر دی گئی تھی وہ تمام سعودھانیاں برط رہے تھے باوجود اس کے دھیرے دھیرے پولیس کرمیوں کے بیچ کورونا سنکرمڑ بھی فیل رہا ہے دلی کی جیلوں میں بھی کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے چیالیس قیدی اور تینتالیس جیل سٹاف اب تک پوزٹیو ملے قیدیوں میں انتیس قیدی تیہاڑ کے جبکہ باقی سترہ قیدی منڈولی جیل کے ہیں دیش کے دو مہانگروں دلی اور ممبئی میں کورونا سنکرمڑ کے ماملے میں ریس لگی ہوئی ہے دلی اور ممبئی میں کورونا سنکرمڑ کی اسثیتی آپ کو بتاتے ہیں سات جنوری کو دلی میں سترہ ہزار تین سو پینتیس تو ممبئی میں بیس ہزار نو سو اکھتر نئے سنکرمیت ملے تھے آٹھ جنوری کو دلی میں بیس ہزار ایک سو اکیاسی تو ممبئی میں بیس ہزار تین سو اٹھارہ ماملے سامنے آئے نو جنوری کو بائیس ہزار سات سو اکھتر تو ممبئی میں انیس ہزار چار سو چوہتر نئے سنکرمیت ملے دس جنوری کو دلی میں انیس ہزار ایک سو سولہ تو ممبئی میں ملے ہیں تیرہ ہزار چھے سو اٹھالیس کووویٹ کی پرستیتھی مہاراست میں پچھلے دو دنوں سے ممبئی شہر بیسیس کر آکڑے کم ہو رہے ہیں سرکار نے کچھ نیم بنائے رات کا کرفیو لگایا گیا ہے دن میں جماع بندی ہے ہوتلوں میں اسپا میں پچاس پرسنٹ کی چھمتہ سے پرمیشن دی گئی ہے شادیاں ہو دارمک سمہ رو ہو راجنیتک سمہ رو ہو سب پر پرتیبن لگایا گیا ہے اور نشید روح سے سرکار جو بھی سارے انتجام کرنے ہیں چاہے وہ ہسپٹل کا ہو علاج کا ہو پورا پرساسن جو اس درود رکھا گیا ہے کورونا سنکرمڑ بھلے ہی بڑھ رہا ہو لیکن راہت کی بات یہ ہے کہ اسپتال آنے والے مریضوں کی سنکھیا فلحال کم ڈیلی بہت تیجی سے کیسز بڑھ رہے ہیں جس کو جو ایک چنتہ کا وشہ تو ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا گھبرانے کی بات نہیں ہے جب میں بول رہا ہوں گھبرانے کی بات نہیں ہے تو میں سارا ڈیٹا اینالائز کر کے بول رہا ہوں دلی ممبئی نہیں پورے دیش میں کورونا سنکرمڑ کی جو اسطحیتی نظر آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دیش میں نو جنوری کو کورونا سنکرمڑ کے ایک لاکھ انیاسی ہزار سات سو تیئیس نئے مریض ملے ہیں جبکہ ایک سو چھیالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے آٹھ جنوری کو دیش میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو بتیس ماملے آئے تھے تب تین سو ستائیس لوگوں کی موت ہوئی تھے ساتھ جنوری کو ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو چھیاسی ماملے سامنے آئے اس دن دیش میں دو سو پچاسی لوگوں کی موت ہوئی تھی چھ جنوری کو ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو نئے کیس آئے اور تین سو دو لوگوں کی موت ہوئی یعنی کورونا سنکرمڑ کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے اور ہر دن دیش میں لوگوں کی موت کا کارن کورونا کا سنکرمڑ ہی ہے جہاں تک کورونا سنکرمڑ مریضوں کی سنکھیا کا سوال ہے تو یہ کوویٹ ٹیسٹ پر آدھاری تھے اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ جانکاریاں دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ آنکڑوں اور زمینی حقیقت کو آفس میں جوڑ کر دیکھ سکیں نو جنوری کو دیش میں تیرہ لاکھ باون ہزار سات سو سترہ ٹیسٹ سیمپل لیے گئے تھے جس میں ایک لاکھ انیاسی ہزار سات سو تئیس لوگ سنکرمڑ ملے آٹھ جنوری کو پندرہ لاکھ تیرہ سٹھ ہزار پانچ سو چیاسٹ سیمپل لیے گئے تھے جس میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو بتیس لوگ سنکرمڑ ملے ساتھ جنوری کو پندرہ لاکھ انتیس ہزار نو سو انتالیس ٹیسٹ سیمپل لیے گئے تھے جس میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چیاسٹ سیمپل پوزٹی ملے چھے جنوری کو پندرہ لاکھ تیرہ ہزار تین سو ستھتر لوگوں سے ٹیسٹ سیمپل لیے گئے تھے اس دن کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو تھو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیش میں کورونا ٹیسٹ سیمیت سنکھیا میں کیے جا رہے ہیں اور سنکرمیتوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یعنی پوزٹیوٹی ریٹ بڑھ رہا ہے نور جنوری کی ستھی اور زیادہ ڈراتی ہے کیونکہ اس دن کوویڈ ٹیسٹ پچھلے تین دنوں کے مقابلے سب سے کم ہوئے لیکن کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا پچھلے تین دنوں کے مقابلے سب سے زیادہ ہے کورونا سنکرمڑ کی تیسری لہر کو بہت زیادہ خطرناک نہیں مانا جا رہا کیونکہ پہلے کی طرح اسپتالوں میں بھرتی ہونے کی نوبت نہیں آ رہی لیکن ہم آپ کو امریکہ کی ستھی بھی بتانا چاہتے ہیں کیونکہ اومکرون ویریانٹ کے سنکرمڑ کی وجہ سے وہاں بڑی سنکھیا میں پانچ سال سے کم عمر کے بچے اسپتال میں بھرتی ہو رہے ہیں بچہ ویکسینیشن سینٹر گیا تھا اور وہاں پہ کوئی ڈسٹنس نہیں تھا سوشل ڈسٹنسنگ نہیں تھی اور اس نے اپنی ویکسینیشن کروا کے وہ گھر آیا اور اس کو بازو میں در تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اسے فیور ہوگا نہیں ہوا فر ٹو ڈیس اور اس کے بعد تھرڈ ڈی تیسرے دن اسے فیور ہوا ہے ایسرے دن اسے فیور ہوا ہے جو بچے کے اوکسیجن ڈپ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے ہم نے اسے ویکسینیشن لگوایا کہ فیفت کو ہی لگوا کے آ گیا تھا کہ فیوچر میں کوئی پروبلم نہیں آنی چاہیے بات وہ پروبلم اس نے یٹ فیس کر لیا کوبیٹ سینٹر سے ہی کورونا سنکرمر کی رفتار بھلے ہی زیادہ ہو لیکن فیلحال لوگ ڈاؤن لگائے جانے کے سنکیت نہیں ہے سرکار کا سارا فوکس ماسک دوگز کی دوری اور بوسٹر ویکسینیشن پر ہے کورونا سنکرمر کے خلاف یہی تین ہتھیار سب سے کارگر ہیں ڈیلی سربندوجہ ملن شرما ممبئی سے سورا وقتانیا کے ساتھ آج تک بھیو رو اومیکرون سے لڑنا ہے تو ویکسین کے بوسٹر کی ضرورت ہے دیش کا ہر وہ ناغرک جس نے دونوں ڈوز لگوالی ہیں وہ بوسٹر ڈوز کا انتظار کر رہا ہے فیلحال فرنٹ لائن ورکرز اور بزرگوں کو یہ بوسٹر ڈوز ملنے شروع ہو گئی ہے یہاں فرنٹ لائن ورکرز اور بزرگوں کے لیے بوسٹر ڈوز سے جڑی کچھ باتیں آئیے ہم آپ کو بتا دیں جن کو ویکسین کے دو ڈوز لگی ہو گی انہیں ہی پریکاوشن ڈوز لگائی جائے گی اگر آپ کو کووشیل لگی تھی تو پریکاوشن ڈوز کے طور پر آپ کو کووشیل کی بوسٹر ڈوز ہی لگی گی اور اگر آپ کو کووvateین کے دونوں ڈوز لگی تھی تو آپ کو بوسٹر ڈوز بھی کووکسین ہی لگائی جائے گی آج کرونا کےland بھارت کی لڑائی کا بوسٹر دیوست تھا ہمارے دیش میں پہلے ہی دن آج کی اس نئی شروع پر ایک گراؤنڈ ریپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے کورونا وائرس کی لڑائی میں فرنٹ لائن ورکر اور ساٹھ سال سے اوپر کے بزرگوں کو بوسٹر ڈوز ملنی شروع ہو گئی اومکرون ویریانٹ کے خطرے سے دیش کے ہیلتھ ورکرز فرنٹ لائن ورکرز اور بزرگوں کو سرکشت رکھنا ضروری تھا آج سے شروع ہوئے اس احیان میں پہلے ہی دن بڑی سنکھیا میں لوگ اپنے حصے کا بوسٹر شاٹ لینے پہنچے جس طریقے سے کورونا وائرس کے معاملے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں سرکار کا اعلان کی ساٹھ ورش کے اوپر لوگوں کو ہیلتھ کیر اور فرنٹ لائن ورکرز کو اب تیسری ڈوز دی جائے گی تو لوگ اب ویکسین سینٹرز میں آنا شروع ہو گئے ہیں سویرے سے ہی یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ویکسینیشن پہلے ہی دن کرنے کی تھانی ہم بات کریں گے پرموت کمار جی سے جو یہاں فرنٹ لائن ورکر ہے سر بتائیے گی آج پہلا دن ہے جن کو جو بزرگ ہیں ہیلتھ کیر فرنٹ لائن ورکر ہیں ان کو تیسری ڈوز دینی ہے آپ پہلے دن آ گئے ہیں ویکسین لگا لیا جی میڈم ہم لوگ کو یہ میں یہاں ڈوٹی کر رہا ہوں اور پچھلے لوگ ڈاؤن سے یہاں جو ہم نے ڈوٹیاں نیڈر بھا کر کر رہا تھا تو میں شیف تھا اور ابھی تیسری ڈوز لے لیا تھا اور مطلعہ اپنے آپ میں ڈڈر دیا جو وہ ختم ہو جائے گا دیش میں قریب ایک کروڑ ہیلتھ ورکر ہیں اور دو کروڑ فرنٹ لائن ورکر اس کے علاوہ ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں کی سنکھیا لگ بھگ تیرہ کروڑ ہیں دیکھا جائے تو آج سے دیش میں سولہ کروڑ بوسٹر ڈوز لگائی جانی ہے جس کا ریجسٹریشن کووین ایپ پر بھی کیا جا سکتا ہے اور کئی ویکسینیشن سینٹر پر جا کر بھی ریجسٹریشن کرائے جا سکتا ہے اسپتالوں نے اس کے لیے خاص تیاریاں کی دوکٹر ساکیب کیا کچھ تیاریاں اس ویکسینیشن سینٹر میں کی گئی ہیں پہلے تو سب سے پہلے اگر جو بینیفیشری آتے ہیں ہم لوگ بہار ٹینٹ لگا کے رکھیں کہ وہاں پہ ویٹ کر لیں پھر وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ انٹری ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ویکسینیشن ہوتا ہے اس کے بعد ویکسین لگنے کے بعد we'll tell them to wait for half an hour وہاں پہ refreshments we provide کیا جاتے ہیں کہ ان کو دیا جائے اس کے بعد like you can go home تو کوئی سوال پیچھے ہوتے ہیں پہلے جب ویکسین لگتی ہے اس سے پہلے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے ہاں کئی لوگ آتے ہیں ایسے سوال کرتے ہیں کہ ان کو کوئی موربیڈیٹی پہلے سے ہے یا کچھ ہوا ہے کچھ ٹی بی ہوئے ٹیٹنس ہوا ہے کچھ لیے ہیں ویکسین یا ڈوز لیے ہیں ریبیس کا ٹیٹنس کا تو ایسے کچھ کچھ نارمل سوال آتے ہیں کہ like they are cautious کی like مجھے لگوانا چاہیے کہ نہیں vaccination تو اس بارے میں وہ لوگ پوچھتے ہیں باقی نارملل ہی ہوتا ہے they come and they'll get vaccinated ڈیش میں بڑے پیمانے پر اسپتال میں موجود سواستے کرمی کورونا سنکرمیت ہو رہے ہیں اکیلے دلی میں 16 اسپتالوں کے ڈاکٹر سنکرمیت ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑی سنکھیا میں ڈاکٹر بھی اب بوسٹر ڈوز کے لیے اسپتال میں موجود ہیں جس طرح سے کورونا کے بڑھتے ماملے نظر آ رہے ہیں ایسے میں precautionary dose لگنا health workers اور senior citizens کو بہت ضروری ہے اور اس لیے اتر پردیش کے نویڈا میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر صوبے سے ہی vaccination کا سلسلہ جاری ہے چاہے health workers چاہے تمام senior citizens صوبے سے ہی نویڈا اسپتال میں 24 گھنٹے vaccination کا سلسلہ جاری رہے گا اومکرون سب سے زیادہ contagious ہے ایسے میں آپ کو booster dose لگنا precautionary dose لگنا کتنا مہینے رکھتا ہے جس طرح سے یہ کووٹ کی کیسے ہم دیکھ رہے ہیں دوبارے سے یہ تھرڈ ویو آتی آ رہی ہے کووٹ کیسے دوبارے سے پیک پہ پہنچ رہے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ جو ہل دوہ کرز ہے ہم لوگ کووٹ جو بووشٹر ڈوز ہے وہ لگوا کے دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں جو لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بووشٹر ڈوز جلدی سے آ کے لگوائے اور زیادہ سے مادرہ میں لوگ یہاں بھی آئے ہیں بووشٹر ڈوز لگوائے جس سے کہ ہم لوگ آنے والے ویو سے اور جو کوویڈ جو کافی زیادہ contagious ہے جو ابھی جو اومیکرون آیا ہے اس سے ہم بس سکیں کورونا سنکرمڑ کے معاملے میں مہاراشتر میں حالات باقی راجوں کے مخابلے سب سے زیادہ خراب ہیں مہانگروں میں بھی ممبئئی کی ستیتی سب سے زیادہ خراب ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں بووشٹر ڈوز کے ابھیان کو جل سے جل پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ممبئئی کے نیسکو کوویڈ سینٹر پر ہم موجود ہیں یہ سب سے بڑا کوویڈ سینٹر اور vaccination سینٹر مانا جاتا ہے یہی پہ یہ جو ہے opening desk ہے registration desk یہاں پہ جب آپ آئیں گے senior citizen جو ہے وہ یہاں پہنچیں گے یا health workers یا جو بھی front line warriors جو ہے وہ یہاں پہنچیں گے پہلے ان کو اپنا جو second dose کا certificate وہ یہاں دکھانا پڑے گا second dose کا certificate دکھانے کے بعد یہاں cross check کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اندر بھیجا جائے گا اندر کا حصہ جو ہے وہ الگ الگ حصوں میں باٹا گیا ہے جسے سنکرمان سے لوگوں کو بچایا جائے سکے eligible for booster dose سبھی جو 60 پلس کے ہیں جنرل citizens اور front line workers جو کی health care workers ہیں ان کے لئے booster dose ہے لیکن آپ کا second dose کے بعد 9 months should have been completed اور آپ اس کے لئے eligible ہو سکتے ہو اور کئی لوگوں کے جس کے second dose ہو گئے ہیں اور 9 months پورے ہو گئے ہیں ان کو message بھی آئی ہے کووین کی طرف سے کہ you are eligible for booster dose precautionary dose booster dose کو لگوانے کے لئے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں پوڑے کے اسپطال میں بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں نے booster dose لگوائے مہاراشتر میں booster dose یعنی precautionary dose دینا شروع ہو گیا ہے میں فلال پوڑے کا جو جلا رگنال ہے وہاں پر آیا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ سینئر سیٹیزن وہ لوگوں کا پرتیسات کیسا ہے لوگوں کا پرتیسات تو کافی اچھا ہے سینئر سیٹیزن ہیل گیر ورکر آنڈ فرنٹ لائن ورکر آ رہے تیار یہ سے کچھ کرنے نہیں پڑی کیونکہ یہ اون گوئن ایکٹیویٹی ہو چکے ہمارے ہیل دیپارٹمنٹ کے لئے جھارکھن میں بھی booster dose لگانے کا بھیان تیزی سے چل رہا ہے جھارکھن میں ساڑھے 6 لاکھ بزرگوں کو booster dose لگائی جانی یہاں قریب 5 لاکھ فرنٹ لائن ورکر بھی ہیں جو booster dose کے لئے اسپطال پہنچ رہے ہیں آپ نے jab لیا ہے تیسرا تیسرا تو دوسرا آپ نے نو مہینے پہلے لیا ہو تو بہت سارا پھر سیکھ بار کنسیپ سلو ہو رہا تھا کہ 60 plus 4 morbid ہے ان کو ڈاکٹری سلا لینے کی ضرورت ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں کوئی ہیزیٹیشن یا اس ترہ بلوک دنیا بھر کے ایک سپورٹس مانتے ہیں کہ کورونا سنکرمڑ کے نئے ویرینٹ سے مقابلہ کرنے کیلئے بوسٹر ڈوس کا لگنا بہت ضروری ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ ویکسین لگائے جانے کے بعد ایمیوریٹی 6 سے 8 مہینے میں دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہے اس لیے نئے ویرینٹ کے آنے کے بعد اس کی ضرورت بڑھ گئی دلی سمیرن شرمہ شرطکہ اور تیشری پرندرے ممبئی سے پارت دھامہ پڑے سے پنکج کھیل کر اور جھار خند سے ستیجیت کے ساتھ آج تک بیورو ادھرکشتہ والی تین ججوں کی بینچ نے کہا کہ پردھان ونترے کی سرکشہ اُلنگ کی جاج کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج کی ادھرکشتہ میں ایک سمیتی بنے گی بینچ نے موکے گروپ سے پرستاب دیا کہ سمیتی میں چندگر کے ڈی جی پی راشترے جانچ ایجنسی یعنی این آئی ایجی پنجاب حریانہ ہائی کوٹ کے ریجسٹرار جنرل پنجاب پلس کے ایڈی جی پی سیکیورٹی شامل ہوں گے سپریم کورٹ نے کہا کہ سمیتی سے کم سمیتی میں اپنی ریپورٹ اسے سوپنے کو کہے گا سپریم کورٹ نے اس نینے سے پہلے سنوائی کے دوران ایک بار پھر پنجاب سرگار اور کندر سرگار کے بیچ کس طرح سے بلیم گیم ہوا اور اس بلیم گیم پر سپریم کوٹ نے کیا کومنٹ کیے اس کی تتھاتمک ریپورٹ آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے پنجاب میں پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکشہ میں سیندھ ماری کی گھٹنا میں اب تک جانج کم اور راج نیتی زیادہ چل رہے تھی آج سپریم کوٹ میں سنوائی کے دوران بھی پنجاب سرکار اور کندر سرکار کا بلیم گیم چال رہا پنجاب کے ایڈووکیٹ جنرل ٹی ایس پٹوالیا نے کوٹ سے شکایت کی کہ کندر سرکار نے پنجاب کے چیف سیکریٹری اور ڈی جی پی سمیت سات ادھکاریوں کو کارن بتاؤ نوٹیس جاری کیا اور انہیں نوٹیس کا جواب دینے کے لیے صرف 24 گھنٹے کا وقت دیا ادھکاریوں کو سوتانتر جانج کمیٹی بنا دے پنجاب سرکار کی طرف سے پیش دلیلیں سننے کے بعد سپریم کوٹ نے اپنا لہزہ سخت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کیندر پہلے سے کارن بتاؤ نوٹیس میں سب کچھ مان کر چل رہا ہے تو کوٹ میں آنے کا کیا مطلب ہے cgi mv ramana justice surikant اور justice hima kohli کی bench نے کیندر سرکار سے پوچھا پنجاب کے ادھکاریوں کو نوٹیس جاری کر کے آپ ان سے 24 گھنٹے میں جواب دینے کے لئے کہہ رہے ہیں یہ آپ سے اپی اکشتر نہیں ہے آپ کی دلیلیں بتاتی ہے کہ آپ سب کچھ پہلے ہی سنوائی کے دوران بھی جانج پر جیچ جاری رہی پنجاب سرکار نے جہاں کیندر سرکار پر سپریم کوٹ کے آدیشوں کی اندیکھی کرنے اور منمانی کرنے کا عروپ لگایا وہیں کیندر سرکار نے پنجاب سرکار کی منشہ پر سپریم کوٹ نے دیکھا کہ معاملہ ایسے حل ہونے والا نہیں تو کوٹ نے پھر ایسی کمیٹی بنائی جو سپریم کوٹ کی ریٹارڈ جیسٹس کے اگوائی میں رہے گی پنجاب سرکار کے بلیم گیم اور سپریم کوٹ کے سخت سوال پر کیندر سرکار کی طرف سے پیش سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے پی ایم کی سرکشہ میں چوک کا پورا ٹھیک رہ راج سرکار کے سر پر پھوڑتے ہوئے کیندر کے ایکشن کو سہی ٹھہرانی کی کوشش کی تشار مہتا نے کہا یہ بہت گمبیر ہے کہ راج سرکار ذمہ دار ادھکاریوں کا بچاو کر رہی ہے اسی کے چلتے کیندر یہ کمیٹی بنانی پڑی کارن بتاؤ نوٹیس کی نیو بلو بک ہے جو کہتی ہے کہ ذمہ داری پولیس ادھکاریوں کی تھی بلو بک میں صاف ہے کہ سرکشہ کا انتظام راج پولیس مہانی دیشک کی دیکھ ریکھ میں سانی پولیس کرتی ہے تشار مہتا نے کہا پنجاب پولیس کے سنوائی کے دوران پنجاب سرکار نے جب پنجاب کے ادھکاریوں پر ایکشن کا بچاو کیا تو جسٹس سوری کانت نے کیندر سرکار سے پوچھا کہ ہم پتہ لگائیں گے کہ چوک کے لیے کون ذمہ دار ہے راج اور یاچکہ کرتا نسپکش سنوائی چاہتے ہیں اور کیندر سرکار نسپکش سنوائی کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ پرشاسنک اور فیکٹ فائنڈنگ جانج آپ کے دوارہ ہی کیوں ہو کمیٹی بنے کسی کو بھی اس پہ question نہیں کسی کو بھی کمیٹی کی integrity پہ question نہیں اس کے بعد سپریم کوٹ نے ریٹائر جج کی ادھیکشتہ میں جانج سمیتی بنانے کا اعلان کر دیا جو پردھان منتری کے کافلے کی سرکشہ میں ہوئی چوک کی all round inquiry کرے گی پنجاب میں پردھان منتری کی سرکشہ میں ہوئی چوک کے ماملے کی جانج اب نہ ان کی کمیٹی کرے گی سپریم کوٹ نے سنوائی پوری کر کے صاف کر دیا کہ ہماری کمیٹی اس ماملے کی جانج کرے گی ہماری جس میں پنجاب سرکار بھی آتی ہے کیندر سرکار کے نمائند پردھان منتری نریند رمودی کی سرکشہ میں سندھ کے لئے کون ذمہ دار ہے اس کی جانج اب نہ تو پنجاب سرکار کرے گی اور نہیں کندر سرکار اس کا پتہ اب سپریم کوٹ کے سمیتی لگائے گی اور اسی بھی چارج اس کیس میں ایک نیا موڑ سمائے آیا جب سپریم کوٹ کے کچھ وکیلوں کے پاس دھم کی بھرے کال سا گئے سپریم کوٹ کے وکیلوں نے دعویٰ کیا کہ سپریم کوٹ میں اس کیس کے سنوائی سے ٹھیک پہلے ان کے پاس دھم کی بھرے کال آئے جس میں کالر نے امریکہ سے سکھ فور جسٹس سنگٹھن کے جنرل کانسلر ہونے کا دعویٰ کیا اور پی ایم کے قافلے کو روکنے کے ذمہ داری لی کال کرنے والے نے کہا کہ سپریم کوٹ مینٹ پہ آیا پہلا کال میں اٹھانے پہ کچھ لائز کو تین بار بھی کال سائیں تو یہ بیسی سپیٹ اور دیس آئی دن تین 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 سپریم کوٹ رسی جنرل یا سیکری جنرل کو بھی سوچت کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سوہم باقی کی جتنی بھی سیکیوریٹی ایجنسیز انسے وہ تیچ میں ہے they are seized of this matter and they will come to a conclusion very fast یعنی اب سپریم کوٹ کے کمپیٹنٹ آثارٹی کو اس بارے میں بتا دیا گیا ہے اور کئی ایسے وکیل ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس بھی پری ریکارڈ کال آئے اور تب تک آتے رہے جب تک انہوں نے اٹھا نہیں لیا کال سن نہیں لیا سنجائی شرما ڈلی آج تک اندھم کی بھرے کال کے بعد اس کیس میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا بی جے پی تو پہلے سے یہ شک ویٹ کر رہی تھی کہ پردھان منطری کے خافلے کو پنجاب میں پوری پلاننگ کے ساتھ روکا گیا تھا لیکن پنجاب سرکار اسے راجنیت اسے پریرد بتا رہی ہے کیندر اور راج سرکاروں نے گھٹنا کی جانچ کیلئے اپنی جانچ کمیٹیاں بھی بنا دی تھی لیکن اب سپریم کورڈ نے کیندر اور پنجاب سرکار کی کمیٹیوں کو جانچ آگے نہ بڑھانی کیلئے بھی کہہ دیا ہے سپریم کورڈ کے نینڈے پر پنجاب کے مکھی منتری چنر جی سنگ چننی نے آج تک پر پہلی اور اپنی ایکس پرتگریہ دی ہے چنن ہی بھی یہ معاملہ کہیں نہ کہیں راج نے تک ٹول پکڑتا جا رہا ہے پنجاب کے مکھے منتری چرن جی چننی ہمارے ساتھ موجود ہے چننی صاحب اب ہی آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں ہمیں اس بات کی خوشی ہے ہندوستان جس دیش میں رہ رہے ہیں وہاں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور وہ ابھی تک کامیابی سے چل رہا ہے تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ اس سسٹم میں ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہیں کوٹ ہیں ان کا اپنا رول ہے پریس ہے پریس کا اپنا رول ہے تو جو سپریم کوٹ کا رول ہے آج اس نے کوٹ کا ہونا جروری ہے اور جو ہیں تو اس سے آج جو سٹیٹ سٹیٹ کا جگڑا تھا اس میں بہت زیادہ اچھی راحت ملی ہے لیکن یہ بھی کہا گیا بار بار کی جو آپ سکیورٹی پروائیڈ کرنا سٹیٹ کا کام ہے سٹیٹ کے ایجنسی کا ہے اور بلو بک میں ساف لکھا ہوا ہے کہ راجی کا ڈی جی پی خود تیہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے سکیورٹی پروائیڈ کرنی ہے دیکھئے ہر کوئی اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور اپنے طریقے سے بات کرتا ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ جب کہیں پرائی منسٹر نے آنا ہوتا ہے تو سپ جی اور ڈیریکٹر جو سکیورٹی ہیں ان کے اور ان کا آئی بی ہے اور پھر بی ایس ایف ہے یہ کیونکہ بورڈر کے پاس آئے تھے پچاس کلومیٹر تک بورڈر پہلے پندرہ کلومیٹر تک تھا پچاس کلومیٹر تک کنہوں نے کر دیا ہے کہ بی ایس ایف کا دھائرہ رہے گا تو ساری سکیورٹی کے اندر کی وہاں موجود تھی اور جتنا کنٹرول تھا پانچ دن پہلے سے انہوں نے اپنا لے لیا تھا کہ اندر کے پاس انٹیلیجنس ہے کہ اندر کے ارے اتنا بڑا ہمارا دیش ہے ہماری اتنی سیکیورٹی تکڑی ہے پرائی منسٹر کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں آپ راجنی تک کارنوں سے خطرہ بنا لو وہ بات الگ ہے مہا مرتنجے کے پارٹ کرا رہے بیمار تھوڑو ہی بکھار بھی نہیں ہوا کنکر بھی نہیں پھینکا دور تک کوئی بندہ نہیں تھا آپ خطرہ ہوا ہے تو آپ مہا مرتنجے کے پارٹ شروع کروا دیئے ہیں کہ یہ کیا ہے مہا پرت مردنجے جو یگے ہوئے ہیں مکھے منتریوں نے کئی وں نے دیکھو اب میں تو یہ کہتا ہوں یار اگر خطرہ ہے کوئی پردان منتری جی تو میں کروا دیتا ہوں مہا مرتنجے کا منتر کروا دیتا ہوں میں خود بنگلا مکھی کا پاٹ آپ کے لئے کر دیتا ہوں جب کوئی بات ہے ہی نہیں تو یہ ڈرامے کیوں ہے صرف اور صرف راج نیتی کے لئے اور پنجاب کو بدنام کرنے کے لئے پنجاب کو نیچہ دکھانے کے لئے پنجاب نے لئے قربانیاں دی ہیں تو پنجاب کو نیچنلزم کی لسٹ سے اپنے آپ کیسے نکال سکتے ہو تو یہ جو ہے سارا پنجاب کے خلاف ایک شڑی انتر تھا جس میں وہ فیل ہو گئے ہیں اور یو پی میں بوٹن لینے کے لئے بوٹن کو بٹو ارنے کے لئے موبیلائز کرنے کے لئے نفرت پیلا کے بوٹ لینے کے لئے جو شڑی انتر تھا وہ بفل ہو گیا ہے چناؤ آئیوگ نے اعلان کر دیا ہے کہ پندرہ جنوری تک کوئی ریلی نہیں ہوگی جلسے نہیں ہوگی بھیڑ بھاٹ آئیوگ کو آئیوگ کرنے ہوگی اس فیصلے سے بیماری پھیل رہی ہے اور ہمارا چون آئیوگ ایسا چاہتا ہے وی ہے تو وائی بھائی رولز وائی الیکشن کمیشن اور ہم اس کو ابھی تک بھائی کر رہے ہیں اور کریں گے جیسے بھی چون کمیشن چون کرانا چاہے گا چون دا کنٹیسٹ چناؤ پرچار آگے لے کر جانا ہے ایک سو گیارہ دن مجھے ملے ہیں ہم نے گیارہ سو دنوں کا کام کیا ہے اور لوگ یہ مانتے ہیں رات میں تین وجے سے پہلے کبھی سویا نہیں اور صبح جلدی اٹھ کر پھر کام پھر لگتا ہوں رات بھی میں دو وجے ہری دو آر آگے بھی ہمیں سمیں دے آپ نے پنجاب موڈل کی بات کر پنجاب موڈل پر صدو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا موڈل ہے پنجاب موڈل اور جہاں پر بھی جا رہے ہیں وہ اپنے اس موڈل کا پرچار شروع آتی دور سے کر رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگ رہا نہیں ہے کہ صدو صاحب جس طریقے سے لگاتار نشان ساد رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے لئے نقصان دیکھ دیکھیں گے جس طریقے سے آج لوگوں کو 111 دن میں فیل ہوا ہے تو جب 200 دن ملیں گے تو کتنا اچھا ہم اور کام کر پائیں گے یہ میری اپیقشا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے آنے والے سامنے میں پنجاب کو ایک شاندار پنجاب جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں صدو صاحب کہتے ہیں جب آپ کو اعلان کرتے ہیں کہ فری کے لولی پاپ نہیں ہونا چاہیے فری بیز لوگوں کو نہیں ملی چاہیے حالان کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں دو آزار روپے مہیلاؤں کو دوں گا میں کچھ بھی فری نہیں کیا ہے بیجلی کے ریٹ کم کیے ہیں یہ فری نہیں پانی کے ریٹ کم کیے ہیں پیٹرول کے ریٹ کم کیے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو ٹیکس کے بوجھ ہی ڈالتے جاؤ گے اور ٹیکس میں اس ٹیکس اتنا دباد ہوگے لوگ کو کہ اس کا گجارہ چلنا مشکل ہو جائے گا تو کیسے گریب اور عام آدمی اور امیر بھی کیسے چلے گا اس لیے میں نے وہ ٹیکس وں feel good لوگوں میں اچھی یہ رہے کہ ہماری سرکار اچھی ہے ہم اپنا گھر چلا پا رہے ہیں پنجاب کے مکھے منتری جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں لوگوں سے ملتے ہیں آپ دیکھئے یہ ایک دھابا ہے چھوٹا سا اور یہاں پر چرنجید سنگ چننی رکے ہیں دھابے والے اچھار کا طریقہ ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی کے نیتہ بار بار آئے کہ رہے ہیں کہ چننی صاحب وہ ہی کرنے لگ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیجری رکھ آم لوگوں سے ملنا کسی رکھشے والے کے گھر کھانا کھانا آپ دھابے پر چائے پی رہے ہیں چائے پینے جروری ہے مجھے چائے کی عادت بھی ہے تو دھابے میں رکھ گیا تو اس میں کیا ہے اور دھابے والی بی بی سے مل رہی ہے ان کے گھر میں نقصان ہو گیا اس سے پتا کیا یہ تو دراصل ہے نا کہ میری سٹائل آپ نے چوری کر لی یہ نے یہ بھی کہا نقلی کیجری وال یہ تو ہمارا ایسی سٹائل ہے چائے ڈابے پہ پینی ہے نقلی کیجری وال مجھے بننے کی کیا جرورت ہے پہلے وہ کہتا تھا کہ یہ نقلی عام آدمی ہے تو میں نے پوچھا یار نقلی عام آدمی ہے تو کیا گاؤں کا جیمن دیکھا ہے تم نے کیسے بین اس کو دودھ لیتے دیکھا ہے کیسے یہ جیسے منجا پڑا ہے اس کو کیسے بھونتے ہیں کیسے گلی ڈڈڈا کھلا جاتا ہے پنجاب میں کیسے پٹھو کھلا جاتا ہے کیسے بہندر کی لئی کھیلتے ہیں اس کو کیا پتا ہے پنجاب کا کیسے کھیتی ہوتی ہے کیسے برسین کٹتے ہیں کیسے یہ لوگ تو یہاں آکر بہار سے آکر راج کرنا چاہتے ہیں جو کبھی بھی پنجاب کو سوی کار نہیں خبردار میں آج کے لئے بس اتنا ہے آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک